اسلام علیکم فرائرز کیسے آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں نوٹفیکیشن کے لیے بیل بٹن کو کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج میں آپ کے لیے لیکھے آئی ہوں ایک ایسا ہیر آئل جو آپ کے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے اور اگر آپ گنجپن کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین ہے یہ ہیر آئل یہ جی کیکٹس ہیر آئل ہے کیکٹس ہیر آئل ضروری نہیں کہ آپ ہیمانی کا یہ یوز کریں آپ وارڈکا کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اور بھی کوئی بھی کمپنی کا آپ کے پاس اگر کیکٹس آئل ہے یا آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ اس کا یوز کر کے اپنے گرتے ہوئے بالوں کو بچا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال گر چکے ہیں تو آپ کی دوبارہ سے گروتھ ہو جائے گی بالوں کی اور یہ کیکٹس جو ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا اور مفید ایک انگریڈینٹ ہے اس سے آپ کے گرتے ہوئے بال جو ہیں وہ روک جائیں گے گنا اور اگر جو گر چکے ہیں ان میں دوبارہ سے گروتھ آ سکتی ہے لیکن اگر آپ بالکل آپ کے بال ختم ہو چکے ہیں سر سے جیسے کہ لڑکوں کے بال ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کے لیے مشکل ہے لیکن جن کے گر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید گھنجپن کا شکار نہ ہو تو ان کے لیے یہ ایک بہترین ہیر آئل ہے اس میں جی لہسن بھی ہے اور ساتھ میں لیمن بھی ہے اور یہ تینوں انگریڈینٹ ہی بہت ہی باکمال ہے اگر آپ لہسن کا ہیر آئل یوز کریں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن گرتے ہوئے بالوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے اور یہ میں نے کافی سارے لوگوں کو رکمنٹ کیا تھا اور بڑا اچھا ان کو اس کا ریزلٹ ملا ہے اور کافی امپروومنٹ آئی ہے یہ تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کے بال گرنا رک جائیں گے مطلب یہ ہے کہ ہیر فالنگ سٹاپ ہو جائے گی اور جو تھوڑی بہت قصر ہو جائے گی بالوں کے گرنے کے بعد وہ آپ کے بال ریکاور ہو جائیں گے بہت زیادہ گنجپن کے شکار لوگ ٹرائی کر لیں لیکن ان کو میں یہ رکمنٹ نہیں کروں گی ان کو تو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے تو آپ جن کے ابھی گننے شروع ہو گئے ہیں تو وہ لڑکے یا لڑکیاں جو ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بہترین ریزلٹ آپ کو مل جائے گا اور آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور اس کے پرائیس کی بات کریں تو جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے اور ہیر آئیل کی جو کمپنی کی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی وہ آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو تک یا ڈھائی سو تک مل جاتی ہے اور جو بڑی والی بوٹل ہوتی ہے وہ آپ کو فور ہنڈرڈ روپیز تک مل جاتی ہے اور یہ آپ نے جب بھی سرد ہونا ہے آپ نے پہلے اس کو پلائی کرنا ہے اور پھر بالوں کو ایک دو گھنٹے تک واش کرنا ہے اگر آپ اوور نائن بالوں کو آئیل لگا کے چھوڑتے ہیں تو آپ اس کو اوور نائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس پہ سارا کچھ انہوں نے منشن کیا ہوئے اپنی ڈیٹیل وغیرہ اور اگر آپ کو جو ہے ایسے جو حکیم کی شاپ وغیرہ ہوتی وہاں سے بھی کیکٹس آئیل ملتا ہے تو وہ بھی آپ لانکے اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں اور اس کو پھر ریگولر آپ نے یوز کرتے رہنا ہے چاہے کسی بھی کمپنی کا کیکٹس ہیئر آئیل ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کی پیکنگ بھی بڑی اچھی ہے تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملاقات ہو دیئے اللہ حافظ ملاقات ہو دیئے اللہ حافظ